بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فریض بہاری سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نامردی پر تو نامردی کا یہ سوزاک والا ٹاپک ہے کہ جو حضرات سوزاک کی وجہ سے نامرد ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج کیسے کرنا ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ پشاب کی نالی کی اندرونی جنیوں پر اثر انداز ہونے والی بیماری ہے گونو کوکس جرہ سیم ہے جو اگر کسی ایک میں ہو تو وہ دوسرے کو بھی اس کی وجہ سے لگ سکتا ہے کیسے منتقل ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان میں وہ جرہ سیم ہے تو وہ جا کر کسی ڈاکٹر سے انجیکشن لگاتا ہے تو اگر وہی ڈاکٹر وہی انجیکشن لگی ہوئی شرین دوسرے کسی مریض کو لگائے تو وہ جرہ سیم اس کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے یا انتقال خون کی وجہ سے منتقل ہو جاتا ہے یا وہ حضرات جن میں یہ جرہ سیم موجود ہو یا وہ عورتیں جن میں یہ جرہ سیم موجود ہو تو وہ جب مباشرت کرتے ہیں غلط کاریاں کرتے ہیں تو یہ جرہ سیم ان کی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے بد اثرات جو ہیں وہ جسم میں موجود رہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ کوئی دوا اس مریض پر اثر نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ نامرد ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے جو بڑی عدویات ہیں جو استعمال ہونے والی ہیں جن کی وجہ سے بد اثرات ختم ہو سکتے ہیں وہ تھوجہ، سفلینم، مرکسال، میڈورینم عدویات ہیں یہ ایسی عدویات ہیں کہ ان کی وجہ سے سوزاک کے جو بد اثرات ہیں یا سوزاک اگر ہو گیا ہے تو اس کو یہ ختم کر دیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عدویات ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی عدویات ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر تو اس کے بعد جو نامردی ہے اس کا بزریا علاج ہومیوں پہت وہ آخری ویڈیو ہوگی جو بعد میں دی جائے گی اور اس میں مکمل عدویات بتائی جائیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر کے سوزاک کی وجہ سے نامردی خدا حافظ